آزم سلمان کو نیا چیف سیکیٹری پنجاب تائنات کرنے کا فیصلہ نوٹیفکیشن بھی جاری تائناتی کا فیصلہ وزیراعظم اور وزیراعلا کی ملاقات میں کیا گیا ہے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں محمد حسن رضا سے محمد حسن رضا بتائیے اس بارے میں جی بالکل آزم سلمان میجر ریٹائر آزم سلمان کو نیا چیف سیکیٹری پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بقائدہ چیف سیکیٹری پنجاب کی تائناتی کا نوڈسکیشن جاری کر دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ ریجن کی جانی سے بقائدہ نوڈسکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جاری کیے گی نوڈسکیشن کے مطابق میجر ریٹائر آزم سلمان جو کے گریٹ بائیس کی پیسر ہے پاکستان ایڈویسٹری سرسیز گروپ سے تعلق رسمے ہیں یہ ان کی سیکیٹری وفاقی وزارت داخلہ تائنات سے ان کا یہاں سے تبادلہ کرتے ہوئے ان کو چیف سیکیٹری پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے اور بقائدہ ان کا نوڈسکیشن جاری کر دیا گیا ہے یہ پنجاب کی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس حوالے سے جو ہے گدشتہ روز وزیراعظم کی سربراہی میں ہونے والے فہنسی جلاس میں یہ تیترہ کیا گیا تھا کہ چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نصیب کوکر کو تبدیل کر دیا جائے گا جس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے بقائدہ بقائدہ نوڈسکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور جس کی خوری طور پرمہ درامت کے لیے چیف سیکیٹری پنجاب جو ہے وزیراعظم پنجاب کو بھی بجوا دیا گیا ہے یہ بہت بڑا فیصلہ کا دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ آج سے چند روز قبل وزیراعظم کی سربراہی میں ہونے والے اجراس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب کی انتظامی معاملات کو تبدیل کیا جائے گا اور پنجاب کی انتظامی معاملات کو مدہ نظر رکھتے ہوئے جو ہے بہت بڑی پیمانے پر تبدیلیاں بھی کی جائیں گی جس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے اب جو ہے یہ تبدیلی کا آغاز بقائدہ طور پر کر دیا گیا ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نصیب کوکر کی تائناتی کے حوالے سے معاملات جرے ہو تھا کہ ان کی تائناتی اگر ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کیا کیکٹاوات کرنے چاہیے لیکن اب جو ہے یہ بڑے پیمانے پر دیکھنے میں آ رہی ہے ٹھیک ہے محمد حسن رضا ہمارے ساتھی رہیے آپ سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے ابھی ہمیں لیاقت انساری جوائن کر چکے ہیں ان سے اسی پر بات کرتے ہیں لیاقت انساری بتائیے آزم سلمان نئے چیف سیکیٹری پنجاب تائنات کر دیئے گئے ہیں جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کے بتائیں گے آج بلکل وزیراعظم عمران خان کی جانب سے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کو جو ہے اہم سیسلوں کے لیے گریز سگنل دے دیا گیا ہے جس کے بعد پنجاب میں ایک بار کی تبدیلی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور بیوروکریسی میں جو تبدیلی کا آغاز کیا گیا ہے اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب نے بیوروکریسی سے نتائج لینے کا سیسلہ کیا گیا ہے اور وزیراعلا نے یہ سیسلہ کیا ہے کہ جو بیوروکریسی ڈلیور کرے گا اور بلخصوص جو پبلک انٹریسٹ کے بڑے ڈپارسمنٹ ہیں ان میں بیوروکریسی سے نتائج لیے جائیں گے ان کو تاسک لیے جائیں گے اور اگر وہ ڈلیور نہیں کریں گے تو انہیں تبدیلی کا سامنا کرنا پڑے گا اچھی سکتی پنجاب جو ہیں ان کی تبدیلی سے اس تبدیلی کا آغاز کیا گیا ہے گزشتہ اٹھالیس ٹھینٹے پہلے میں جو ہے وزیراعظم اور عمران خان اور وزیراعلا پنجاب کے درمیان دو اہم ملاقاتیں ہوئی جس میں پنجاب کی سوتحال کا اجازہ لیا گیا ہے پارٹی کی جو پور کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں پنجاب میں اتضابی تبدیلیوں کی ضرورت کو محسوس کیا گیا اور بالاخر وزیراعظم کے گریز سینل کے بعد اب وزیراعلا پنجاب کی مشاورت سے جو ہے وہ اہم فیصلوں کا آغاز ہو گیا ہے اور چیف سکتی کی تبدیلی اس سسلے میں پہلی کری ہے اس کے بعد بھی وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ سروس آرینٹن بنانے چاہ رہے ہیں وہ وزرہ ہوں یا وہ بیورکریسی ہو اب ان کی طرف سے واضح طور پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو ڈلیور کرے گا وہ کوس پر رہے گا جو ڈلیور کرے گا اسے اہم پورٹ فولیو ملے گا اس لیے اس حوالے سے یہ واضح طور پر ہدایت ہیں اور وزیراعلا پنجاب جو ہیں اب اس بات میں فوکس کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کی ہدایت کی روشنی میں جو پنجاب نے ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید یہاں پر ڈلیور نہیں ہو رہا اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے لیاقت انساری یہ بتائے گا اس اہم تائناتی کے حوالے سے کیا اہم ٹاسک دیے جا سکتے ہیں آزم سلمان جو نئے چیف سیکٹری پنجاب تائنات کیے جا رہے ہیں اجتناً آزم سلمان کی مشاوث سے جو ہے اب بیوروکریسی کے ایک ایسی نئی ٹیم لائے جائے گی جو اہم ڈپارٹمنٹ جو عوام سے تعلق رکھتے ہیں ان نے دلیوری کا جو فقدان تھا اس کو دور کیا جائے گا آزم سلمان ایک نہائیت کی اچھی ریپیوٹ رکھتے ہیں اور وہ بیوروکریسی کی ایک ایسی ٹیم وہ وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ مل کر بنائیں گے جو پنجاب میں ڈلیور کر سکے یہ پنجاب میں عمومی طور پر تاثر جو ہے وہ حکومتی حقیقت تو اس کو تفلیم نہیں کہتے لیکن عمومی طور پر یہ تاثر پہا جاتا ہے کہ پنجاب میں پرفارمس کا فقدان ہے اور بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی گود پندرہ روز وزیر اعلیٰ نے مختلف ارکان اسمبلی کے ساتھ ملاقاتوں کے ایک سیریز کی تھی جس میں ارکان اسمبلی میں بیوروکریسی کے حوالے سے شکایات کی تھی کہ بیوروکریسی بلکل نہیں سن رہی اس کے بعد وزیراعظم کو اگاہ کیا گیا اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ بیوروکریسی میں پہلے مرلے پہ جو تبدیلیاں لائی جائیں گے گزشتہ روز لہو نیوز میں اس حوالے سے واضح طور پر جو بریکنگ دی تھی اس نے عظم سلمان کا نام بتا دیا گیا تھا کہ ان کو اس حوالے سے ذمہ داری جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے اور وزیراعظم کیا سوچ رہے ہیں وزیراعظم کیا سوچ رہے ہیں دونوں کی سوچ میں ایک ہی چیز یہ نمائیت ہوتا ہے کہ اب عوام کو ڈلیور کرنا ہے اپوزیشن کا دباؤ پڑھ رہا ہے پارٹی کے اندر یہ خدشات اور تحفظہ سار اٹھا رہے تھے کہ پنجاب میں ڈلیور کیے بغیر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی لیکنامی میں اور اپنی جو ریپیوٹ ہے اس میں اضافہ نہیں کر سکتی اس لیے یہ ضروری ہے کہ پنجاب کو جو ہے وہ فوکس کیا جائے کہ عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے اور اس تارسل سے جان چھڑائی جائے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید پنجاب علاقتم ساری ہمارے ساتھ ہی رہی گا